شہرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا شہرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا تیرے لیے زمان و مقاں کی بھی حد نہیں ہر ایک محاذ فکر پہ ثابت ہوئی یہ بات ہر ایک محاذ فکر پہ ثابت ہوئی یہ بات تو حاصل جنو ہے متائے خیرت نہیں شہرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا تیرے لیے زمان و مقام کی بھی حد نہیں ہر ایک محاذ فکر پہ ثابت ہوئی یہ بار تو حاصل جنوح مطائے خیرد نہیں اب اگر صدق صاحب اجازت دیں تو ایک ناک کی کچھ میں جب پہلی نات لکھی تھی تو کچھ لوگوں کو علم ہے والد صاحب نے کہا کہ نات لکھو تو میں پہلی نات جو اس کا پہلا شعر تھا وہ یہ کہ میں اور مجال شعر رسالت محاب پر میں اور مجال شعر رسالت محاب پر شبنم دھری نہ جائے کفے آفتاب پر تو ہم اس قابل نہیں تھے لیکن پھر رومی صاحب جیسے لوگوں نے ہم کو آگے دھکا دے دے تو ایک ہیدر آباد کے بہت اچھے شاعر اللہ ان کو جنت نصیب کرے میرے لیے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ مرزا غالب اور زوب کے مقابلے کی بات کی تھی کہ یہ اگر میرے دور میں ہوتا میرے لیے لکھی تھی یہ اگر میرے دور میں ہوتا جیسے روتا تھا ذوب میں روتا بڑی بات کی تھی انہوں نے تو اس کو اس بہر کو سامنے رکھ کر اگر میں اہد رسالت محاب میں ہوتا اگر میں اہد رسالت محاب میں ہوتا ضرور حلقہ عالی جناب میں ہوتا اگر میں اہد رسالت محاب میں ہوتا ضرور حلقہ عالی جناب میں ہوتا جو میری سوچ مہتی سنا کے پھولوں سے تو میرا ہر عمل شامل سواب میں ہوتا میرا ہر عمل شامل سواب میں ہوتا اور میرے سوال کی لکنت پہ مسکراتے حضور میرے سوال کی لکنت پہ مسکراتے حضور کرم کا بہتہ سمندر جواب میں ہوتا کرم کا بہتہ سمندر جواب میں ہوتا اور اگر آانت دی کے لیے بلاتے حضور اگر آانت دی کے لیے بلاتے حضور تو میرا ہاتھ بھی دست جناب میں ہوتا میرا ہاتھ بھی دست جناب میں ہوتا میں ایک ایک صدا پر لپٹتا قدموں سے جو میرا نام بھی شامل خطاب میں ہوتا میں ایک ایک صدا پر لپٹتا قدموں سے جو میرا نام بھی شامل خطاب میں ہوتا اور پھر کہا کہ میں آنکھ کھول کے پھر خواب کی دعا کرتا میں آنکھ کھول کے پھر خواب کی دعا کرتا میرا نصیب جو بیدار خواب میں ہوتا میرا نصیب جو بیدار خواب میں ہوتا میں آنکھ کھول کے پھر خواب کی دعا کرتا میرا نصیب جو بیدار خواب میں ہوتا اور آخری ایک شعر ہے کہ میں اپنی جان مچھاور حضور پر کرتا میں جان اپنی مچھاور حضور پر کرتا میرا بھی ذکر شہیدوں کے باپ میں ہوتا اجازت سے